بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے یہ بہت ہی مزیدار سی چکن چومن اچاری فلیور کے ساتھ لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ایزیلی بن بھی جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ٹو فیفٹی گرام چکن لے لی تھی وہ لنیس چکن ہے جس کو میں نے اس طرح سے سٹرپ میں کٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اس طرح سے فنگر سٹائل میں کٹنگ کر لی اب یہاں پر میں اس کو میرینیٹ کروں گی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر جنجہ گールک کا پیسٹ اس میں ایٹ کر دیا ون ٹیبل سپونس جنجہ گالک کا پیسٹ اس میں ایٹ کر رہی ہوں سرکاہ اٹھ کیا ہے میں نے وائٹ وینگر تقریباً one ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور one ٹیبل سپون ہی چلی سوس اٹھ کر دیا ہے یہاں پر سویا سوس اٹھ کروں گی one ٹیبل سپون تو سویا سوس اٹھ کرنے کے بعد اب یہاں پر میں تقریباً half ٹیبل سپون ہی ریٹ چلی کرش اٹھ کر رہی ہوں کمیے زیادہ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں تو half ٹی سپون سے تھوڑا کم میں نے یہاں پر حلدی اٹھ کی ہے ترمیک پاورڈر جس کو تھوڑا سا اچھا سا کلر دے گی اور بہت ہی مزیگا سے فلیور ہو جاتا ہے تو حلدی پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے دو چھٹکی تقریباً حاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیا مرچے کمیہ زیادہ اپنے زائکے کے ساپ سے آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کون فلور ایٹ کر دیا تھا تقریباً میں نے 3 ڈیبل سپون کون فلور ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو پانس سے ساتھ منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دیا میں نے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لی اس میں میں نے اوئل ایٹ کر دیا کیونکہ اس کو ہم ڈی فرائنگ کریں گے اب یہاں پر تیل گرم ہوتے ہی میں نے اس میں ایٹ چکن ایٹ کر دی اور اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اوئل میں چکن ایٹ کرتے ٹائم آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس طرح سے الگ الگ کر کے چکن ایٹ کرنی ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ تو یہ دیکھئے آہستہ 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 اس کو میں نے فرائے کر لیا فلیم بلکل میڈیم ہے گا یہاں پر بالکل تیز فلیم پر نہیں پکے گا یہ تاکہ یہ اچھا سا کک ہو جائے ہمیں اس کو فل کوک کرنا ہے اورچہ سا کلر ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے فرائے کریں گے دیکھیں اب یہ فل کوک ہو گیا اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اچھا سا کلر بھی آ گیا تھا اس کا گولڈن سا اب میں دوبارہ سے دوسرا بیج اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسی پروسس سے کہ الگ الگ ہمیں ڈالنا ہے تو بس اس کو بھی اچھا سا کلر چینج ہونے تک میں فرائے کروں گے اور تمام چکن کو ایک اچھا سا گولڈن کر آنے تک اس کو فرائے کر کے نکال لوں گی تو یہ دیکھئے تمام چکن میں نے اس طرح سے فرائے کر لیا اور ایک الگ پلیٹ میں نکال لیا تھا اب یہاں پر اسی آئل میں کیا کروں گی میں نے تقریباً چار سے پانچ عدد لحسن لے لئے تھے گارلک فریش اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا مطلب کہ اس کو چاپ کر لیا ہے باری باری کٹ کر لیا ہے اور اس میں آئل میں اٹ کر دوں گی تو گارلک سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے میں تھوڑے زیادہ اٹ کرتی ہوں جس سے اس کا بہت ہی زبردستی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا فلیور ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ان کو فرائے کر رہی ہوں جلانا نہیں ہے ورنہ اس کا فلیور خراب ہو جائے گا تو بس اس کا کلر چینج ہوتے ہی اب میں کیا کروں گی یہاں پر میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون ریڈ چلی کرش لے لی تھی اور اس میں اٹ کر دی ہے تو ریڈ چلی کرش اس میں اٹ کر دی ہے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پر اب میں کیا کروں گی میں نے ایک عدد پیاز لے لی تھی میڈیم سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے سلائس کٹنگ کر لیا اور اس میں اٹ کر دیا گاجر لے لی تھی میڈیم سائز کی تھی اس کو بھی میں نے اس طرح سے جولین کٹنگ کر لیا اور ایک کیپسکم تھی لارڈ سائز کی اس کو بھی میں نے جولین کٹنگ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو اب اچھا سا جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے آئل میں تاکہ اچھا سا اس پہ فلیور آ جائے گارلک کا اور یہاں پر میں نے کیبچ لے لی تھی تقریباً یہ ون کپ کے برابر کیبچ ہے جو میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے پتہ گو بھی اس کو بھی میں نے باری باری کٹ کر لیا تھا اور اس میں ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر سبزیوں کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے کلر خراب نہیں ہونا چاہیے یہاں پر میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون اچار کا مسالہ لے لیا تھا اور اس میں ایٹ کر دیا ہے اچار سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اب یہاں پر میں نے سراجہ ساوس لے لیا تھا تقریباً یہ میں ٹو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب یہاں پر میں نے سرکہ لے لیا تھا تقریباً میں ون ٹیبل سپون سرکہ اٹ کر رہی ہوں اور ریڈ چلی ساوس اٹ کیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے سویا ساوس لے لیا تھا یہ بھی ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا اب اس کو سبزیوں کو اچھی طرح سے ہمیں میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے اور دھکنا نہیں ہے کیونکہ اس کا کلر خراب ہو جائے گا ہمیں اس کا کلر اسی طرح سے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اٹ کر دی تو اب اس کو اچھا سا فرائے کروں گی جو چکن ہم نے فرائے کر کے رکھ لی تھی اب اس کو بھی اس میں اٹ کرنا ہے سبزیوں کے ساتھ تاکہ یہ بھی جو ہے مکس ہو جائے اچھے سے اس پہ بھی فلیور آ جائے تمام چیزوں کا تو یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں اس کو اچھا سا فرائے کروں گی اب یہاں پر میں نے تقریباً ون ٹی سپون چکن پاوڈر اٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیے گا نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً چلی گارلک ساوس اس میں اٹ کر دیا تھا تو اسے بہت ہی اچھا سا فریور ہو جاتا ہے تو دیکھیں چلی گارلک ساوس اٹ کرنے کے بعد اچھا سا مکس کروں گی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نمک یہاں پر میں نے چیک کر لیا تھا مجھے تھوڑا کم نمک لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر اب نمک اٹ کیا ہے کیونکہ ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو ون ٹی سپون نمک اٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس پیکٹی کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہ میں نے انسٹرکشن کے حساب سے بوائل کر لیا اور اس میں اٹ کر دیا ہے تقریباً میں نے ہاف پیکٹ اس کو بوائل کیا تھا اب اچھا سا میں اس کو مکس کر رہی ہوں بہت اچھی طرح سے تمام ساوسس اور سبزیوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے مسالے میں بہت ہی آسان سی رائے سے پیئے مگر بہت ہی مزے کی لگی گیا آپ کو اچاری فلیور کے ساتھ بہت ہی پسند آئے گی سب کو تو ضرور بنائیے گا اگر آپ کو یہاں پر میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو ایک لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو یہ لیجئے بہت ہی مزے دار سی چکن چومن اچاری فلیور کے ساتھ بن گئی ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ کیسی بنی تھی آپ کو لازمی سے یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی اور اچھی سی آسان سی رائے سے پی کے ساتھ جب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی